زہین مقادری صاحب سٹارٹنگ فرم یو آج صبح جو احتساب عدالت کے باہر ہوا اس سے ایسا لگا جب مریم نواز صاحبہ نے آ کر باہر باتیں کی تو کچھ باتوں سے ایسا لگا کہ جیسے وہ ابھی بھی سازش کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یعنی حمزہ شہباز شریف صاحب نے ابھی دو دن پہلے ایک نجی جینل پر انٹیویو دیتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی سازش والی بات نہیں ہے کوئی کوتا ہی ہو سکتی ہے غلط ہی ہو سکتی ہے ججمنٹ میں لیکن سازش انہیں نظر نہیں آتی اور وہ کہہ رہے تھے تصادم والی سیاست نہیں کرنی آج مریم صاحبہ کے جو بیان آتا ہے اس کے اندر پھر ایسا لگا کہ جیسے وہ تصادم کی طرف جانے لگی ہے جس طرح وہ بات کر رہی تھی کہ اگر پہلے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے تو فیصلہ سنا دیجئے کوئی ملی بھگت ہے تو فیصلہ سنا دیجئے تو یہ ابھی بھی دو ڈیفرنٹ راستوں پہ حالانکہ ہم سن رہے تھے کہ تصادم والی سیاست اب ختم کرنے والی ہے پی ایم ایل ایل فہمی ہے اگر کسی کو بے جا دیوار کے ساتھ لگایا جائے تو پھر اس کا یہ حق ہے کہ وہ بات ضرور کرے اور وہ حق بجانب تھی اپنی یہ بات کرنے پہر کیونکہ یہ ریفرنس جو بنایا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کے حکم پر بنایا گیا اور نیب نے کوئی انویسٹیگیشن یا کسی قسم کی تحقیق جو کہ ضروری تھی نہیں کی اور ایک مساودہ جو ان کو تھمایا گیا تھا جی آئی ٹی کی طرف سر اس پر ہی ریفرنس بنا کر اس کو عدالت کے آگے پیش کر دیا ہے تو یہ یقیناً حق ہے ہمارا بھی کہ ہم یہ بات کریں کہ کیا ہوا اس ریویو کے فیصلے کا جس کا انتظار تھا اور اس کے بغیر ہی اس ریفرنس کو آگے لے جایا گیا ہو سکتا ہے کہ اس ڈیٹیل ججمنٹ میں کوئی ایسی بات ضرور موجود ہو جسے اس کی اس کو مزید صحیح طریقے سے آگے لے جانے میں مشکلات کا سامنا ہو تو یہ باتیں نظر آ رہی ہیں نا تو جب کوئی بات نظر آئے تو پھر اس پر بات کرنا یقیناً اس شخص کا کہہ جو مظلوم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں بڑی واضح طور پر جو ریفرنس تیار کیا گیا ہے اس کی کوئی تحقیق نہیں کی گئی ریفرنس نیب کی طرف سے اور ان کو علم بھی نہیں ہے کہ کیا کہا گیا اسی لئے ایک انٹرم ریفرنس فائل کیا گیا کہ جیسے جیسے چیزیں ان کے آگے آتی جائیں گی وہ اس ریفرنس میں شامل کرتے چلے جائیں گے اب یہ مزید کا خیز نہیں ہے تو اور کیا ہے میں صرف واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کسی بھی ان کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ہم فیس نہیں کریں گے عدالتوں کو تو یہ بڑی غلط نوشن ہے انہوں نے کیٹیگورکلی یہ کہا کہ ہم عدالتوں کو عدالتوں میں پیش ہوں گے اور اس ٹرائل کو فیس کریں گے خادری صاحب فائدہ کیا فیس بھی کیے جائے اور یہ بھی کہہ جائے کہ ٹرائل انفیر ہو رہا ہے تو فائدہ کیا فیس کرنے کا تمام چیزیں ثبوت باہر بات کرنے کے بجائے اندر ثبوت فراہم کریں اور کیس جیت جائیں نہیں ایسا نہیں ہوتا جب انفیر ٹرائل ہوتا ہے اسی لئے تو متحد عدالتوں پر بڑی عدالت تو یہ تشکیل پاتی ہے نا نیب کے بعد ہائی کوٹ ہیں ہائی کوٹ کے بعد پھر سپریم کوٹ ہیں اگر ایسا ہوتا کہ ہر شخص پابند ہوتا متحد عدالتوں کا ہی اور ان کے آگئے ہی سرنڈر کر دیتا اور ان کے فیصلے تسلیم کرنے تھا تو پھر ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ بنانے کی ضرورت نہیں تھی نا بی بی تو اسی لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ ہمیں اختلافات ہیں اور ان اختلافات کا ہم برملا اظہار بھی کریں گے یقینا ایک ٹرائل ہو رہا ہے ہم ثبوت بھی پیش کریں گے شواہد بھی پیش کریں گے اور اگر ہمیں یہ لگا کہ جن کے آگے ثبوت اور شواہد پیش کیے جا رہے ہیں وہ ان شواہد اور ثبوتوں کو صحیح طور پر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے یا اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تو پھر ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کیٹیگوریکلی اپنا کیس عوام میں لڑیں جی